اسلام علیکم پاک دیفنس نیوز چینل کی طرف سے میں آپ سب کو دوبارہ خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی دیفنس اپڈیٹ سب سے پہلے پاکستان آرمی کی طرف سے ہے تو دوستو پاکستان آرمی کی طرف سے ابھی اپنی موڈرنیزیشن پلین کے اندر تقریبا تک چینہ کی طرف سے پہلا بیٹ جو تھا ایسے فیفٹین کا اس کو ایکوائر کر لیا گیا ہے دوہزار انیس میں اس ڈیل کو سائن کیا گیا تھا جس کے اندر پاکستان کی طرف سے یہ پلین کیا گیا تھا کہ یہ تین سو کی تعداد میں ایچ ایسے فیفٹین جو ہاویڈزر ہیں اس کو حاصل کریں گے پاکستان نے یہ ہاویڈزر لینے کا اس لئے فیصلہ کیا تھا کیونکہ یہ اپنے اندر سے نیوکلیر کیپیبل جو شیلز ہیں ان کو فائر کرنے کی بھی سلائیت رکھتے ہیں اور پاکستان ان کو لائن اف کنٹرول پہ انڈیا کے ساتھ انٹرنیشنل بارڈر پہ ایسیلی ڈیپلائی بھی کر سکتا ہے پاکستان اس سے پہلے امریکن میڈ ہاویڈزر یوز کر رہا تھا جو کہ کافی پرانی ہو چکی تھی اور پاکستان ان کو بارگوائے اپگریڈ بھی کر رہا تھا ان کو ریپلیس کرنے کی بھی ضرورت تھی اسی وجہ سے پاکستان کی طرف سے چائنیز میڈ ایس ایچ فیفٹین ہاویڈزر جو تھی ان کو لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا ان کی رینج کی بات کہتے ہیں تو یہ تقریباً تک فیفٹی تھری کلومیٹر تک جو آرٹیلیری شیلہ اس کو فائر کر سکتی ہے وہ اب اپنے اندر سے ایک سو پچپن میلی میٹر کے جو ریگولر ایمونیشنہ ان کو فائر کر سکتی ہے پاکستان آرمی کی طرف سے زیادہ تھا یو ایس میڈ جو ایک سو پچپن میلی میٹر کے جو ایمونیشنہ ان کو استعمال کر جاتا ہے اور انہی کو ان کے اندر سے فائر کیا جائے گا اب دوستو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان آرمی کی طرف سے نیوکلیر کیپیبل جو ایس ایچ فیفٹین ہاویڈزر تھی یہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا گیا تو دوستو دوہزار گیارہ میں پاکستان کی جو سابق آرمی چیف جنرل پویز مشرف صاحب کی طرف سے یہ یو ایس کو بتایا گیا تھا ایک انٹرویو کی درمیان کہ پاکستان کی طرف سے کافی زیادہ ورکنگ کی گئی ہے چھوٹے سمال جو نیوکلیر ایمونیشن سے ان کے اوپر اور پاکستان آرمی کی طرف سے اور پاکستان کی جو اٹومک انرجی ہے اس کی طرف سے کافی زیادہ ایچیومنٹ بھی حاصل کی گئی تھی اس پوجیکٹ کے اندر اور پاکستان کی طرف سے کافی چھوٹے نیوکلیر بومز بھی بنائے گئے تھے انہوں نے سب سے بڑی ایگزمپل دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان کی طرف سے جساں نصر جیسے چھوٹے نیوکلیر کیپیبل جو ٹیکٹیکل بیلیسٹک مسائل ہیں وہ ڈویلپ کیے گئے ہیں اسی طرح پاکستان کی طرف سے چھوٹے سائز کے جو نیوکلیر جو شیلز ہیں وہ بھی بنائے گئے ہیں اور پاکستان کی طرف سے ان کے تجربے بھی کیے گئے ہیں ساتھ سے یہ بھی بتایا کہ جساں یو ایس کی طرف سے نیوکلیر شیلز بنائے گئے تھے اسی طرح پاکستان نے بھی اس فیلڈ کے اندر کافی زیادہ اچیومنٹ حاصل کر لی ہے اور کل کو اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے تو پاکستان اس طرح کے شیلز کا با خوبی استعمال کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو شیلز ہوتے ہیں یہ تقریبا تک ہزار اور آٹھ سو کی تعداد میں جو یونٹس ہوتی ہیں ان کو ایسیلیر ڈسٹرائی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ریڈیئیشن سے جو سولجر ہیں وہ انجرڈ ہو سکتے ہیں اور فیزیکلی طور پر ان کے اندر بہت زیادی جو بیماری ہیں وہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور ریڈیئیشن کی وجہ سے ویسے ہی وہ کام نہیں کر سکتے ہیں یہی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے انڈیا کے ساتھ اس طرح کے جو ہوتیزر ہیں ان کو ڈپلائی کیا جائے گا ابھی جہاں تک سننے میں آ رہے کہ پاکستان کی طرف سے تین سو کا پلان تو کیا گیا تھا یہ ہوتیزر حاصل کرنے کا مگر ابھی تک یہ کنفرمیشن یہ ہے کہ پاکستان نے ایکچول آرڈر کتنا دیا ہے ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے اس تعداد کو ریڈیوز کر دیا ہو کیونکہ پاکستان کی طرف سے ان ہوتیزر کو لوکلی اپنے ملک میں بنانی کی بات بھی کی جا رہی تھی جس کے اندر پاکستان جو ہے ان کے کچھ سپیر پارٹس کو اپنے ملک میں خود بنانا چاہتا تھا تاکہ بعد میں ان کی منٹینس پاکستان کے لیے ایزی ہو جائے اور یہی بات ہے کہ یہ جو پاکستان کی طرف سے ہوتیزر لی جا رہی ہے اس کے اندر سے سیٹلائٹ گائیڈڈ جو پروجیکٹائلز ہیں ان کو بھی فائر کیا جا سکتا ہے اس کے اوپے ففٹی ٹو کیلیبر کی گن لگائی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ افیکٹیو بھی ہے اور ساتھ ساتھ پاکستان آرمی کی طرف سے ایسی بھی ہوتیزر دھونڈی جائی تھی جو کہ ہائیلی موبیل ہو اور اس کو ایزیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کیا جا سکے اسی لیے پاکستان آرمی کی طرف سے دوہزہ انیس میں جو پاکستان کی آرمز ایکس بوت یہ کراچی کے اندر وہاں پہ اس کو ڈسپلیے کیا گیا تھا اور تب ہی نیوز اور فوٹوز بھی ایسی سامنے آئی تھی جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان آرمی کی طرف سے ان ایس ایش ففٹین کے ٹرائلز لیے جا رہی ہیں اور پاکستان کی طرف سے ان کو ہارش ویدر کے اندر یعنی کہ بہت سردی میں اور گرمی کے اندر ٹیسٹ کیا گیا تاکہ ان کی پرفارمز کو ایویلویٹ کیا جا سکے ایک یہ نیوز بھی سننے میں آئیے کہ چائنہ کی طرف سے پاکستان کے لیے جو سپیشل ایس ایش ففٹین بنائی جا رہی ہیں ان کو پاکستان کی موڈیفکیشن کے حساب سے دیا جائے گا کیونکہ دوستو ہم اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ پاکستان جو بھی اپنے ڈیفنس امپورٹ کرتا ہے ان چیزوں کو پاکستان اپنے حساب سے ضرور موڈنائز کرتا ہے تاکہ پاکستان ان سسٹمز کے ساتھ اپنی جو سسٹمز ہیں ان کو فیملیر کر سکے اور ٹروپس کے لیے ایزی بھی ہو جائے تاکہ وہ اس کے اوپر بہتر جو پریکٹس ہے اور گریبت ہے وہ کر سکے تاکہ ٹروپس کل کو نیر فیوچر اگر ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی پیش نہ آئے اور اب اوفیشلی ان ایس ایج ففٹین کو پاکستان کے اندر دیکھا بھی گیا ہے اور اب یہ بھی نیو سننے میں آ رہی ہے کہ ان کو پاکستان کی جو عام فوسیت ہے اس کے اندر انڈک بھی کر لیا گیا ہے اور بہت ہی جل ہو سکتا ہے کہ اس سال تیس مارچ دو ہزار بائس کے اندر بھی ان آٹھ ہاوڈزو کو پاکستان کی جو پریڈ ہے اس کے اندر بھی ڈسپلی کیا جا سکتا ہے تو دوستو آج کی دوسری دیفنس اپڈیٹ سعودیہ عربیہ کی طرف سے تو دوستو روائل سعودی جو ائر دیفنس فورسز ہیں ان کی طرف سے جو چائنیز میڈ جو ائر دیفنس سسٹم ہے ان کو ایکوائر کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے ابھی سعودی ائر دیفنس فورسز کی طرف سے چائنہ کے بنائے ہوئے ایچ کیو سیونٹین اے ای جو ائر دیفنس سسٹم ہے اس کو پرکیور کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے چائنہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو ایچ کیو سیونٹین اے ای جو ائر دیفنس سسٹم ہے یہ لو ایلٹیٹوٹ پہ ائرکاف کو ایزیلی ٹارگٹ کر سکتا ہے اور ان کو ڈسٹوائی کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اج ایچ کیو سیونٹین اے ای کی بات کرتے ہیں تو اس کو چینہ کی سائنس اکیڈمی آف ایرسپیس انڈسٹری کی طرف سے بنایا جاتا ہے جو کہ اس کی پرفارمنس کو کافی زیادہ بہتر بھی کیا گیا اور اس کے اندر کافی زیادہ مارڈن ٹیکنالوجیز کا استعمال بھی کیا گیا ہے سعودی عربیہ کی طرف سے اس طرح کے جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے ان کو اس لیے لینے کی بات کی جاری کیونکہ سعودی عربیہ زیادہ امریکن میڈ ایر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کرتا ہے اور سعودی عربیہ کی طرف سے کافی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ایر ڈیفنس سسٹم ہے کافی زیادہ انکیپیبل ہیں اگینسٹ جو یمن کی طرف سے ہوسی باغیوں کی طرف سے جو راکٹ داگے جاتے ہیں اور ڈرون اٹیک کیا جاتے ہیں ان کے لیے یہ کافی زیادہ انکیپیبل ہیں اس لیے سعودی عربی کی طرف سے کافی زیادہ کوشش یہ کی جائی تھی کہ وہ ریشین میڈ جو اے ڈیفینس سسٹم ہے ان کو حاصل کریں مگر یو ایس سینکشن کی وجہ سے وہ ان اے ڈیفینس سسٹم کو حاصل نہیں کر پا رہے وہ یہی بات ہے کہ ایچ کیو سیونٹین اے ای ایکوائر کرنے کی بات کی جا رہی ہے ایچ کیو سیونٹین اے ای کے اندر بات کرتے ہیں اس کے اندر ایڈوانس ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ ساتھ اس کے اندر سالیڈ سٹیٹ فیسڈ ایری ریڈاز کا اور ورٹیکل لانچ مسل سسٹم دیئے گئے ہیں ساتھ ساتھ جو فاسٹ موونگ ٹارگٹس جو ہیں ان کو ایزلی ڈسٹرائی کر سکتا ہے اور اس کے اندر جو لیکٹرومیگنیٹک انوائرمنٹ ہے اس کی جو کیپبلیٹیز ہیں وہ بھی ڈالی گئی ہیں ساتھ ساتھ یہ اپنے ساتھ مختلف رینج کی جو مسلز ہیں ان کو بھی کیری کر سکتا ہے اس کی میکسیمم سپیڈ کی بات کریں تو یہ نائنٹی کلومیٹر پر اور کی ہے اور یہ تقید تک پچیس کلومیٹر پر اور کی سپیڈ میں کومبیکٹ موڈ کے اندر یہ ٹارگٹ کو ڈسٹرائی کر سکتا ہے یہ اپنے ساتھ تقید تک آٹھ کی تعداد میں مسلز کیری کرتا ہے جو کہ فورڈ ڈائریکلی ٹارگٹ کو ڈسٹرائی کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور چینے کی طرح سے کافی ا ایڈوانس یہ ایئر سسٹم بنایا گیا ہے اور سوژے کی طرح سے اب چینیز میڈ جو ایئر دیفنس سسٹم ہے ان کو ایکوائر کرنے کی بات کی جاری ہے تاکہ وہ اپنی جو ایئر سپیس ہے اس کو بیلسٹک مسلز سے ڈرون اٹیک سے بچا سکیں تو دوست اب تک لیتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹس کا کہ اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور بیل آئی کرنا دوبانہ بھولیں ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ تک لیتنا ہے خدا حافظ